نیو ویڈیو اینڈ اپ ڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں شروع کرتے ہیں اللہ کے باورکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں خوفناک کہانیوں کے مرزت ناظرین کو میری طرف سے اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے آج آپ لوگوں کے لیے ہر روز کی طرح بہت ڈرامنی کہانییں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے آج کی پہلی خوفناک کہانی فاروق شیئر کر رہے ہیں فاروق کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی بہت زیادہ ڈرامنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں میرا تعلق کراچی سے ہے یہ آج سے پندرہ سال پرانی بات ہے میں نے کاروبار شروع کرنا تھا میرے ایک دوست تھے انہوں نے ان کے پہلے برف کا ایک کارخانہ تھا تو انہوں نے باہر کی ملک جانے کا پلان کیا تو باتوں باتوں میں میرے سن کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اگر میں وہ کارخانہ لینا چاہوں تو وہ مجھے دے سکتے ہیں میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ہاف پیمٹ آپ کو پہلے دوں گا ہاف پیمٹ بعد میں جب میرا کاروبار چل جائے گا وہ اس بات پر آماتا ہوگے اب وہ جو برف کا کارخانہ تھا میں اس کام میں نیا تھا اور وہ جیسے ایک سیزنل کام تھا کہ گرمیوں کے موسم میں وہ بہت زیادہ کام چلتا تھا اور سردیوں کے موسم میں وہ بلکل بند رہتا تھا ابھی اس کو بند ہوئے ہوئے تقریباً پانچ ماہ ہو چکے تھے اب جیسے کہ گرمی بلکل قریب قریب تھی فروری کا اینڈ تھا تقریباً تو میں نے وہ کارخانہ ان سے خرید لیا ابھی مارچ اور اپرل اس کے بعد جا کر گرمیوں کا سیزن اور اس کارخانے کا سیزن شروع ہونا تھا میرے صحاف پیمٹ لے کر تقریباً دس پندرہ دن کے اندر وہ جو میرے دوست تھے وہ اپڈراؤڈ چلے گئے اب وہ کارخانہ میرے پاس تھا اور وہ کارخانہ ایسی لوکیشن پر تھا کہ جسے محلے کا ہی ایک حصہ ہوتا ہے آس پاس اور بھی گھر تھے جب وہ کارخانہ لیا میں وہاں پر کچھ کام وغیرہ کروا رہا تھا صفائی وغیرہ کروا تھا کیونکہ وہ پانچ ماہ سے بند تھا تو میں نے سوچا ایک دفعہ اس کی صفائی ستھرائی ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد یہاں پر شاید میں سیٹ اپ چینج کرلوں آف سیزن میں تو میں نے تقریباً دس دن لگوا کر وہاں پر صفائی کروائی کچھ پینٹس وغیرہ کروائی انہی دنوں میں اس محلے کے لوگوں کو بھی میں جانتا تھا میری اچھی سلام دعا تھی کیونکہ کچھ عرصہ پہلے میں وہاں پر میرا بھی ایک سٹور ہوتا تھا جو میں نے بعد میں شفٹ کر لیا تھا تو وہاں پر ایک فوت کی ہو گئی اب وہ گھر ان کا چھوٹا سا تھا تو میں نے کہا کہ کارخانے کا جو نچلا جیسے سہن ہے آہارتہ بہت بڑا تھا تو وہاں پر اگر کچھ میمان وغیرہ سنانے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں کچھ کمرے بھی میں نے ایک دو خالی کروا دیئے سامان وہاں سے اٹھوا دیا وہ پورا حصہ ان کو دے دیا تو جو مرد حضرات تھے وہ وہی پر تھے یاد رکھے کچھ دیر کے لیے میت کو بھی وہاں پر لاکر رکھا گیا اب جیسے ہی وہ جنازہ وغیرہ ہو گیا ان کے کچھ میمان باہر شہروں سے آئے ہوئے تھے وہ بھی وہاں پر رکھے ان میں ایک ایسے شخص تھے جو عامل تھے اور وہ عملیات وغیرہ کرتے تھے جنات کی باتیں یہ ہو رات تقریباً دس بجے کا ٹائم تھا میں بھی وہی پر بیٹھا تھا اور بھی کچھ لوگ بیٹھے تھے تو وہ جو عامل تھے وہ اپنے قصے وغیرہ بتا رہے تھے کہ ایسے سے وہ جنات کی دنیا کی باتیں ہیں اور جنات ایسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں سارے باتیں بتا رہے تھے ایک دم سے کچھ لوگ اٹھ کر سونے کے لیے چلے گئے تھکے ہوئے لوگ تھے اب وہ عامل اور میں ہی بس وہاں پر بیٹھے رہے گئے تھوڑی دیر گزری تو اس کارخانے کے اوپر والے حصے سے بکری کے بولنے کی آوازیں وہاں پر کوئی بکری نہیں تھی بکری کے بولنے بکری جیسے شور مچا رہی ہے تو وہ جو عامل تھے کہاں لگا کر سننے لگے میں اٹھ کر جانے لگا تو مجھے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر روک لیا اور کہا اوپر مچ جاؤ ادھر ہی بیٹھ جاؤ میں نے کہا کہ کوئی محلے کا جانور کوئی بکری اوپر چڑ گئی ہے تو میں دیکھنوں انہوں نے کہا یہ بکری نہیں ہے یہ کوئی اور چیز ہے مجھے لگا کہ یہ اب عامل ہیں تو ان کو ہر چیز میں یہی چیز نظر آئے گی انہوں نے کہا تمہیں در یہ بیٹھو میں بھی آتا ہوں میرے سامنے وہ اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف گئے وہ اوپر والے پورشن میں سیڑھییں جارتے ہیں کافی لبی سیڑھییں تھیں ان سیڑھیوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر انہوں نے کوئی پڑھائی کی اور اس چیز سے مخاطب ہونے لگے جیسے وہ اس چیز سے مخاطب ہوئے کچھ اس کو کہنے لگے اوپر والے حصے سے سہن یعنی چھت کے اوپر سے بہت جیسے غصے سے ایٹ اٹھا کر کسی نے سہن میں ماری میں تو ایک دم سے ڈر گیا اور میں نے کہا کہ یہ کیا چیز آئی ہے وہ ایٹ آ کر سامنے والا ایک کمرہ تھا اس کو لوہے کا گیٹ لگا ہوا تھا اس کے اوپر آ کر لگی رہی ہوں لیکن جسے کوئی دھماکا ہوا ہے میں بھاکا بھاکا گیا وہ عامل کے پاس ان کے پاس میں جب گیا تو وہ وہاں پر کچھ پڑھ رہے تھے اور کچھ بولتے جا رہے تھے میں نے انہیں بلانے کی کوشش کی طور انہیں ہاتھ سے مجھے رکنے کا اشارہ کیا تب ہی میں کیا دیکھتا ہوں کہ بقاعدہ ایک کالے لباس میں ایک عورت اس کا چہرہ نظر نہیں آرہا تھا اتنی سیاہ تھی سیڑھیوں سے جیسے سب سے اوپر والی سیڑھی ہوتی ہے وہاں پر وہ بقاعدہ ظاہر ہوئی اور ایک دم سے جیسے کچھ بول کر پیچھے چھت کی طرف چلی گئے میں تو ڈھر گیا کہ یہ عورت کہاں سے آگئی ہے میں اتنا خوفزد ہوا کہ میں سیڑھیوں سے واپس آ کر اسی کرسی پر بیٹھ گیا دس پندرہ منٹ کے بعد وہ عامل میرے پاس آئیں اور آ کر یہ کہنے لگے کہ یہ جو کارخانہ تم لے رہے ہو یہ ایک مسئیبت کا دائر نینہ نے کہا کہ کیا مطلب انہوں نے کہا کہ یہ جگہ سیب زدہیاں پر بھوت پریت اور جننات ہیں یہ جو بکری کی آوازیں نکال رہی تھی یہ ایک بھوتنی تھی جننی تھی ایک جو بکری کے روپ میں آوازیں نکال رہی تھی اور تمہیں یہاں پر بولا رہی تھی اس گھر میں جیسے میت رکھی گئی تو وہ چیزیں جو ہیں اگر کوئی میت ایسی جگہ پر لے کر جائے جائے تو وہ چیزیں بہت زیادہ اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں ایک تالیس دن اب یہ مخلوقات یہاں پر ایسے ہی نئے نئے روپ لے کر آوازیں نکالیں گے اور تمہیں بھی درانے کی کوشش کریں گے اگر تمہیں کوئی بھی آواز سنائی دے کوئی بھی دکھائی دے اس کے پیچھے منچانا اور کوشش کرو کہ ایک تالیس دن اس کارخانے میں اکیلے مت آؤ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب میں ڈر گیا ایک میرے ذہن میں یہ وہم آگیا کہ یہ خدا ملیں کہیں ان کی پڑھائی سے کوئی چیز نہ آگی ہو میں اس رات گھر جا کر سویا میں نے یہ بات کسی سے بھی ڈسکس نہیں کی اگلے دن میں واپس آیا اگلے دن جو ہی میں واپس آیا وہاں پر ان کے مہمان جا چکے تھے تو انہوں نے کہا کہ آج بس ہم لوگوں کے مہمان جا رہے ہیں تو اس کے بعد ہمیں یہاں پر ضرورت نہیں ہے مہمانوں کو ٹھہرانے کی ان لوگوں نے پھر بستر جار پائی ہر چیز اٹھا لیں کارخانہ خالی ہو گیا ابھی وہاں پر جیسے کام چل رہا تھا اب دوسری منزل پر بھی جا کر دیکھنا تھا کہ وہاں کی کیا حالات ہیں لیکن میں نے تو ابھی نیچے والے پورشن کو ہی صاف کروایا تھا اوپر والے حصے میں جب گئے تو وہاں پر ایک دو کمرے ایسے تھے جو بہت زیادہ خراب تھے وہاں پر بہت زیادہ کچھرا بہت زیادہ جیسے ٹوٹا پوٹا سامان رکھا ہوا تھا تو میں نے وہ بھی اٹھانے شروع کیے وہاں پر ایک کمرہ تھا تو وہاں پر دو ٹوٹی ہوئی کرسیاں رکھی ہوئی تھیں جیسے ہی میں ان کرسیوں کے قریب کیا ان کرسیوں کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگا کہ میں ان کو اٹھا کر باہر نکالوں اور یہ کمرے بھی صاف کروا دوں تو بقاعدہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے میرا ہاتھ پکڑ کر کسی نے اس کرسی سے پیچھے کیا میں ایک دم گھبرا گیا اور میں فوراں سے پیچھے ہٹا جیسے میں پیچھے ہٹا تو وہاں پر ایک بہت بڑا ٹوٹاوات دروازہ رکھا ہوا تھا وہ دروازہ جیسے اپنے آپ نیچے گر گیا میں بہت در گیا میں فوراں سے باہر نکال آیا اتنے میں وہ مزدور اوپر آئے تو میں نے کہا کہ اس کمرے میں بھی کچھ سامان پڑھے تو یہ سامان بھی یہاں سے اٹھا لو یہ ضرورت کا نہیں ہے اشارہ ملنے پر بھی میں باز نہیں آیا اور میں پھر سے وہ سامان اٹھانے لگا جیسے وہ مزدور اندر گئے تو ابھی وہ اس دروازے کو اٹھا کی کرسی اٹھانے ہی لگے تھے مجھے پیچھے سے آکے کسی اندے کے وجود نے اتنی سوڑ سے دھکا دیا کہ میں مو کے بل جا کر نیچے گراؤ میں ڈھر گیا نینے نے منع کر دیا کہ یہاں سے سامان مت اٹھاؤ ان لوگوں نے مجھے فوراں سے آکر اٹھایا اور شکر ہے مجھے چوٹ بغیرہ نہیں لگی لیکن میں بھول نہیں سکتا تھا جو میرے پر حملہ ہوا ہم لوگ وہاں سے نیچے آگئے میں نے مجھے کچھ سامان اٹھایا تھا وہ لے کر گئے اس کے بعد اب میں نے سوچا کہ میں کار خانے کو بند کر دیتا ہوں اکتالیس دن کے بعد آ کر دیکھوں گا یہاں پر کیا معاملات ہے جیسے میں اس کار خانے کو بند کرنے لگا ابھی دوپہر تقریباً ساڑھے بارہ پونے ایک پچھے کا ٹائم تھا پھر سے وہی بکری کے بولنے کی آواز سانے لگی آواز اس سطح خوفناک تھی کہ جیسے وہ بکری پتہ نہیں رو رہی ہے کہ کیا کر رہی ہے اور بغیدہ جیسے سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آ رہی ہے وہ تب ہی میں کیا دیکھتا ہوں ایک عجیب و غریب ہلیے کی بکری کالے رنگ کی اتنی لمبی اس کی گردن تھی اور وہ جیسے بغیدہ سیڑھیوں سے اتر کر سہن کی طرف گئی اور جو سہن میں نیچے کمرے تھے اس طرف جا کر وہ خائب ہو گئی یہ منظر بہت بہانت تھا میں جلدی سے وہاں سے نکلا اور میں نے کارخانہ بند کر دیا اکتالیس دن میں نے اس کارخانے کا رکھ بھی نہیں کیا اکتالیس دن کے بعد جب میں وہاں پر واپس آیا تو وہاں کا نقشہ دیکھ کر میری رونگٹے کھڑے ہو گئے وہ جو میں نے پینٹ کروائی تھی وہ جو میں نے صفائیہ کروائی تھی وہ ایسے لگ رہے تھے کہ جیسے یہاں پر آئے ہوئے اکتالیس دن نہیں اکتالیس سال پیچ چکے ہیں دیواروں کی اوپر اتنے اتنے بڑے جالے جیسے جالوں کی پورے پورے پردے بنے ہوئے ہیں اور اتنا زیادہ وہاں پر گندگی بلیوں کے ڈھانچے صرف اکتالیس دن میں جیسے میں نے اس کارخانے کو کھول کر اندر پاؤں رکھا میری تو حیرتی گموگی کہ یہاں پر ہو کیا گیا ہے اتنا کچھرا اتنی گندگی یہ کہاں سے آئی ہر کمرے میں جیسے بر بھر کے جیسے کچھرا کنڈی بنائی ہوئی ہے بلیوں کے ڈھانچے بکروں کے سر اور دیواروں کی اوپر جیسے خون سے بھرے ہوئے ہاتھوں کے نشان میں بہت ڈر گیا کہ میں کیا کروں میں نے تو ابھی ایک ڈیٹھ ماہ پہلے اس جگہ کی صفائی کروائی تھی پیٹ کروائی تھی اس جگہ کا کیا حال ہو گیا ہے میں نے اپنے اس دوست سے رابطہ کیا اس کو میں نے ساری بات بتائی کہ مجھے سچ سچ بتاؤ اس کارخانے کے کیا معاملات ہیں تم اس کو بیچ کر باہر کے ملک کیوں گئے ہو پہلے تو وہ مان نہیں رہا تھا لیکن جب میں نے اس کو کچھ معاملات بتائے تو وہ مان گیا اس کے یہ کہنا تھا کہ جس طرح سے میں اس کارخانے میں سیزنل کام کیا کرتا تھا میں چھے ماہ کے لئے اس کو بند کر دیتا تھا چھے ماہ کے بعد جب گرمی کا موسم آتا تھا تو یہاں پر برف بنائے جاتی تھی خالی رہنے کی وجہ سے یہاں پر جنات کا بسیرہ ہو گیا اوپر والا جو حصہ تھا وہاں کا ایک مقصود کمرہ تھا کونے والا وہاں سے مجھے رات کو عورت کی رونے کی آوازیں آتی تھی تو جب میں نے اوپر جا کر دیکھا تو اس کونے والے کمرے میں میں نے ایک عجیب و غریب بے حانے کھلیے والی عورت کو دیکھا اس کے دو سر تھے بہت بے حانے تھی بہت زیادہ کالے رنگ کا چہرہ تھا اور وہ اس کمرے میں ایک ٹوٹی ہوئی کرسی پر بیٹھی رو رہی تھی میں دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ غیر مرے مخلوق ہے میں بہت ڈر گیا اور میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اس کے بعد وہاں پر آئے دن یہ معاملات ہونے لگے رات کو عورت کے رونے کی آوازیں آتی تھی کبھی اوپر والے حصے سے تو کبھی نیچے والے حصے سے مجھے مختلف روپ کی عورتیں نظر آتی تھی کسی کا سر ایک ہوتا تھا کسی کے دو ہوتے تھے اور وہ بہت زیادہ تھی کبھی کبھی تو ایسا لگتا تھا اگر اوپر سے کوئی آواز آئی ہے تو تھوڑی دیکھ کے بعد نیچے سے بھی آواز آتی تھی جیسے وہ جب و غریب آوازیں نکال کر مجھے متوجہ کر دی تھی میں نے ایک عامل کو وہاں پر بلایا اس کو دکھایا تو اس نے یہ کہا کہ خالی رہنے کی وجہ سے اس جگہ پر جنات کا بسیرہ ہو چکا ہے یہ جنات یہاں سے نہیں جائیں گے اور ان کا مین مسکن جو ہے وہ اوپر والا کمرہ ہے کوشش کرو کہ وہاں پر نہ جاؤ جو کچھ بھی وہاں پر رکھا ہے جب سے رکھا ہے اس کو ویسے ہی رہنے دو تب سے اس کمرے میں میں نہیں جاتا اس کمرے میں اگر کوئی بھی جائے اور وہاں سے کوئی بھی چیز اٹھانے کی کوشش کرے تو وہ مخلوق اپنا آپ ظاہر کر دی ہے وہ سامل سختی سے منع کیا تھا کہ کبھی بھی اس جگہ پر ایسا کوئی کام نہ کرنا جس سے یہ مخلوقات زیادہ بھڑک جائیں میں نے اس جگہ کو ہی چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور بیچ دیا تمہارے آگے مجھے نہیں بتا تھا کہ وہاں پر اس طرح سے کوئی فوت کی ہو جائے گی اور میت وہاں پر آئے گی میت وہاں پر آنے کی وجہ سے وہ جنات اور بھی زیادہ بھاری ہو چکے ہیں اور جگہ اور بھی زیادہ صرف زیادہ ہو چکی ہے اب اگر تم نے ان جنات وہاں سے نکالنے کی کوشش کی تو وہ تمہیں نقصان بھی دے سکتے ہیں کیونکہ مجھے سامل نے ہی بتایا تھا کہ اگر ایک دفعہ وہ چیز حد سے زیادہ بھڑ گئی تو وہ نقصان دے گی میں نے اس لیے کہا کہ مجھے یہ جگہ نہیں چاہیے تو مجھے میرے پیسے واپس کر دو تو میرے دوست نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے پیسے واپس کر دوں گا تم اس جگہ کو بند کر دو اور وہاں پہ پھر واپس کبھی مجھ جانا میں نے اس کارخانے کو بند کر دیا میرے دوست نے تقریباً ایک دو ماہ کے اندر اندر میرے پیسے بھی واپس لوٹا دیئے اس کے بعد اسی علاقے میں میں نے پھر سے اپنا ایک سٹورٹ شروع کیا میرے دوست دور تھے وہاں پر ایک اور جگہ خالی تھی وہاں پر بھی میں نے اپنے ایک اور دکان بنا لی رات کے وقت اس برک کے پرانے کارخانے سے بکریوں کے رونے کی بولنے کی آواز سے آتی تھی کبھی کبھی وہاں سے عورتوں کے رونے کی بھی آواز سے آتی تھی آس پاس کی لوگ اکثر میرے سے سوال کرتے تھے کہ اس کارخانے میں ایسا کیا ہوا ہے تو میں ان کو یہ کہتا تھا کہ جگہ بند رہنے کی وجہ سے آسیب زدہ ہو گئی ہے جو وہاں پر ایک عامل مہمان آئے تھے وہ بھی ایک دفعہ واپس آئے اس وقت اس حادثے کو ایک سال گزر چکا تھا دونوں نے بھی مجھے آ کر یہی بات گئی کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اس جگہ کو مت لینا کیونکہ اس جگہ پر بھوت پریت اور چننات کا بسیرہ ہو چکا ہے اس جگہ کو بند رکھنے سے ان لوگوں نے اس جگہ کو چننات کا مسکن بنا دیا ہے کوئی بھی جگہ ہو کوئی بھی گھر ہو کوئی بھی بیلڈنگ ہو اس کو کبھی بھی اتنے عرصے کے لیے خالی نہیں چھوڑنا چاہیے نہ ہی اس میں اندھیرہ کرنا چاہیے اس میں روشنی بقائدہ طور پر رکھنی چاہیے ورنہ اکتالیس دن کے بعد جننات وہاں پر مقیم ہو جاتے ہیں میں تو وہاں پر کبھی بھی نہیں گیا لیکن اس کا خانے کے آس پاس سے بھی گزرتے لوگ ڈرتے تھے یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ فاروق آپ کا لسنے یہ بات بلکل ٹھیک ہے اکثر میں نے اپنی سٹوریز میں یہ بات آپ نے اپنی ساتھ پہلے بھی شیئر کی ہے بہت سے گھر آسیب زدہ ہو جاتے ہیں کیونکہ لوگ ان کو تعمیر کروا کر بیچنے کی گھر سے بہت عرصے کے لیے خالی چھوڑ دیتے ہیں سالوں سال وہ گھر اندھیروں میں ڈوبے رہتے ہیں خالی رہتے ہیں نہ تو وہاں پر کوئی انسان جاتا ہے اور نہ ہی ان کو آباد کرتا ہے پھر ایسے مکام آسیب زدہ ہو جاتے ہیں جو بھی چکے ایسی ہوتی ہیں جیسے سکول ہوتے ہیں اکثر سکول کالجز ایسے ادارے آسیب زدہ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ مقصود ٹائم پیریڈ کے لیے بالکل سنسان اور ویران ہو جاتے ہیں بہت سے گھر انسان آباد نہ ہو اور وہاں پر جا کر اللہ کی عبادت نہ کرے تو پھر وہاں پر جنات اپنا بصیرہ کر لیتے ہیں اس لیے اپنی امارتوں کو اپنے ٹکانوں کو ہمیشہ آباد رکھیں اور وہاں پر اللہ کا ذکر اذکار کرتے رہے تاکہ کوئی بھی غیر مرے مخلوق کوئی بھی جنات چونکہ وہاں سے گزر بصر بھی کرتے ہیں وہاں پر اپنا بصیرہ نہ کر سکے یہ آج کی ایک خوفناک کہانی تھی اپنا فیڈ بیٹ مجھے ضرور کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانییں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیئے گئے ایمیل آئی ڈی نشین مر اس کو بھی وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں اس کے علاوہ جیسے کہ آپ گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے اپنے بزرگوں کا آپ بچوں کا آپ سب لوگ بہت خیال رکھیں اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں کے اوپر پرندوں کے لیے پانی کے برطن ضرور بھرکے رکھیں اس کے ساتھ ان کے لیے دانہ بھی رکھیں کیونکہ جس طرح سے ہم انسان پیاسے ہوتے ہیں ایسے ہی یہ جاندار پرندے بھی پانی کی تلاش میں ہم لوگوں کی گھروں کی چھتوں پر آتے ہیں تو لازمی اپنے گھروں کی چھتوں پر پانی اور دانے کا انتظام کریں چھاؤں میں کیونکہ جس گھر سے یہ جاندار پرندے کوئی بھی دانہ پانی لے کر جاتے ہیں اس گھر کی خیر خیریت کی دعا مانگ کے جاتے ہیں آپ بھی اپنے گھروں کی چھتوں پر یہ تمام ضرور کریں انشاءاللہ کلاپ لوگوں کے ساتھ پھر ملابات ہوگی کسی نہیں خوفناک کہانی میں اگر میری چینل کی سٹوریز آپ کو پسند آتی ہیں تو میرے سٹوریز کو لائک کریں اپنے دوستوں کی ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہر کس وقت پھولئے گا thank you for listening my stories stay blessed اللہ نکھے پان اللہ نکھے پان